جی اسلام علیکم کیا حال آپ سب کا ہی ہو پلکو ٹھیک ہے ویلکم بیک ٹو مائی چینل اور آج میں بہت ہی اچھی سی جو ہے آپ لوگوں کے لئے کھویا کلفی آئسکریم کی ریسپی لے کر آئی ہوں یہ بہت ہی دلشیس بن کر تیار ہوتی ہے اور جب آپ اس کو بنائیں گے تو آپ لوگ اس کو بہت ہی زیادہ انجوائی کریں گے تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس سے پہلے پلیز منہ چینل کو سبسکرائب کر لیجے گا اور اگر ریسپی پسند آئے تو پلیز میری ریسپی کو شیئر بھی کیجے گا تو چلے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چلے آئیے تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم خویا کلفی کے لیے جو ہے سب سے پہلے لے لینا ہے ہمیں دودھ یہ میں نے دودھ لے لیا ہے تقریباً ایک لٹر کے برابر ایک کلو میں نے دودھ لے لیا ہے اور اس کو جو ہے اتنا پکانا ہے لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر اس کی قانٹیٹی جو ہے آدھی ہو جائے اب میں تبھی ایک کلو دودھ لیا ہے تو پکا پکا کے اس کو آدھا کلو ہو جائے گا جب تک اس کو پکانا ہے اچھے طریقے سے میں نے اس کو بوائل کرنے کے لیے رکھ دیا ہے اور میں اس کو لو ٹو میڈیم فلیم کے اوپر تقریباً 10 سے 15 منٹ یا 20 سے 25 منٹ جیسے آپ کو لگے کہ دودھ اب پک گیا ہے تھوڑا سا کلرز کا چینج ہو گیا جب تک آپ کو اس کو پکانا ہے دودھ جو ہے پکتے پکتے اس کو تقریباً 15 سے 20 منٹ ہو گئے اور دیکھیں اس کی قانٹیٹی دیکھیں آدھی ہو گئی ہے اب جو ہے دودھ پکتا رہے گا ہم اس کا جو ہے سیکنڈ سٹیپ کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں شوگر کو کریمیلائز کرنا ہے اس کو ہم جو ہے دوسرے چولے پر شفٹ کر دیں گے اور ہم دوسرا سٹیپ کر لیں گے دوسرے سٹیپ کے لیے میں نے ایک پین لے لیا ہے میں نے کھلا پرطن لیا ہے تاکہ چینی جو ہے اچھے طریقے سے جو ہے کی جو ہے complex ہو میں نے آدھا کپ کے برابر چینی لے لی ہے ایک کلو میں نے دودھ لیا تھا اور آدھا کلو جو ہے میں نے یہ چینی لے لی ہے garage ہاہ五 کپ جو ہے میں نے یہ چینی لے لی ہے اس کو جو ہے ہمم میڈیum to low flame کے اوپر ہم اس کو کیراملائز ہونے دیں گے اچھے طریقے سے بلکل بھی اس کو جو ہے ہیلانا نہیں ہے بس اس کو کیراملائز کرنا ہے اور اچھے طریقے سے اس کا جو ہے گولڈن سا کلر ہو جائے گا پھر جو ہے میں آگے آپ کو اس ٹیپ دکھاتے ہوں یہ دیکھیں یہ کیراملائز ہونا شروع ہو گئی ہے لیکن اس پوائنٹ پہ آپ کو اس کو بلکل بھی چلانا نہیں ہے بلکل بھی چمچے سے اس کو بلکل بھی جو ہے ہیلانا نہیں ہے ادر وائز یہ بہت زیادہ کڑک سے روکس بن جائیں گے اس کو بلکل اسی طریقے سے جو ہے کیراملائز ہونے دینا ہے ساری چینی جب کیراملائز ہو جائے گی تب آپ اس کو مکس کر سکتے ہیں ایزی لی لیکن اس کو بلکل بھی ڈاک کلر نہیں کرنا ہے ادر وائز یہ بہت زیادہ جو ہے کڑوی ہو جائے گی اب یہ دیکھیں ساری چینی جو ہے ٹرانسپیرنٹ ہو گئی ہے تو اب اس پوائنٹ پہ جو ہے میں اس کو مکس کر رہی ہوں تاکہ اچھے طریقے سے جو ہے کیراملائز ہو جائے اور بلکل بھی جو ہے ڈاک کلر نہیں کرنا ہے اس کا ادر وائز ہی روکس سے بن جائیں گے اور کڑوی سی ہو جائے گی بلکل بلکل لائٹ سا ہی کلر رکھنا ہے اب جو ہے میں اس کا فلیم بھی جو ہے میں اس کا کم کر رہی ہوں بلکل میڈیم میں نے فلیم کر دیا ہے تاکہ جتنی بھی اور بھی چینی اگر ہے اس کے اندر تو اچھے طریقے سے جو ہے کیراملائز ہو جائے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل اچھی سی یہ کیراملائز ہو گئی ہے چینی اور کلر بھی کتنا اچھا فرسا کبصورت سا آیا اس کا اور اس کو ڈاک نہیں کرنا ہے اب اس پوائنٹ پہ ہمیں اس کے اندر ڈال دینا ہے دودھ جو کہ ابھی تک پک ہی رہا ہے میں نے بلکل بھی چولا اس کا بند نہیں کیا تھا دودھ کا اب میں اس کے اندر گرم گرم دودھ ایٹ کر دوں گی اب دیکھیں میں نے دودھ ایٹ کر دیا ہے اور اچھے طریقے سے جو ہے میں اس کو ہلکے ہاتھوں سے جو ہے مکس کروں گی کیونکہ نیچے دیکھیں یہ تھوڑی سی جو ہے وہ ہو جاتی ہے تھوڑی سی واپس سے جو ہے سیٹ ہونے لگ جاتی ہے چینی تو آپ اس کو ہلکی فلیم پہ جب پکائیں گے تو یہ بہت اچھی سی جو ہے ڈیزولو ہو جائے گی اور بہت اچھا سا جو ہے اس کا بادامی سا جو ہے کلر آ جائے گا اب جو ہے بچاوا دودھ بھی میں اس کے اندر ایٹ کر رہی ہوں اور اچھے طریقے سے دیکھیں چینی کے دیکھیں اس طریقے سے سارے بن گئی تھی تو میں اس کو جو ہے اچھے طریقے سے مکس کر کے ساری جو ہے چینی واپس سے میں دودھ کے اندر ڈیزولو کر لوں گی یہ دیکھیں اچھے طریقے سے ساری جو ہے ڈیزول ہو چکی ہے شوگر اس کے اندر جو ہم نے کیرمیل بنایا تھا اب جو ہے میں اس کے اندر تقریباً 1 ٹی سپون کے برابر جو ہے 1 ٹی سپون کے برابر میں اس کے اندر شامل کر رہی ہوں اور الائچی اور الائچی آپ پاورڈر بھی شامل کر سکتے ہیں میں نے جو ہے ہاتھ سے ہی جو ہے رفلی اس کو پوٹ لیا تھا اور اچھے طریقے سے جو ہے میں نے اس کو ڈال دیا اچھا الائچی ڈالنے کے بعد جو ہے میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں کریم تقریباً ہاف کپ کے برابر آپ اس کے اندر گھر کی بلائی بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کے پاس کریم نہیں ہے تو اس سے بہت اچھی سی جو ہے کریمی سا جو ہے فلیور آجاتا آئس کریم کے اندر اس کو جو ہے وسک سے سارا میں مکس کر لوں گی اچھے طریقے سے کریم ڈالی ہے الائچی چینی اور دودھ اور اچھے طریقے سے اس کو مکس کر لیں گے اچھا آپ دیکھیں ساری کریم اچھے طریقے سے جو ہے مکسنگ ہو چکی ہے کریم کی اور ساری چیزیں دیکھیں میں نے مکس کر دیئے اب جو ہے اس کے اندر بوائل آرہا ہے تو میں نے لے لیا تھا ایک ٹی سپون کے برابر کون فلار اور میں نے جو ہے اس کو تھوڑے سے پانی میں جو ہے مکس کر دیا تھا اب جو ہے میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی تاکہ اچھی سی تھک سی ہماری آئس کریم بن کے تیار ہو جائے کون فلار ڈالنے سے یہ ہوتا ہے کہ اچھی سی شائنی سی آئس کریم بن کر تیار ہوتی ہے اور سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ اس میں کوئی کرسٹلز نہیں آتے جو عمومن ہمیں شکایت رہتی ہے گھر کے آئس کریمز بناتے ہیں تو اس کے اندر ایڈ کرسٹلز آ جاتے ہیں تو آپ یہ ضرور ٹرائی کیجئے گا کون فلار ڈال کے تو انشاءاللہ آپ کے کرسٹلز جو آئس کریم میں کبھی بھی نہیں آئیں گے اچھی سی دیکھے تھک سی ہو گئی ہے اب اچھا سا اس کو بوئل آنے دیں گے اب یہ دیکھیں اچھا سا بوئل آ چکا ہے کون فلار ڈالنے کے بعد اور میں آپ کو تھکنیس اس کی چیک کراتی ہوں یہ دیکھے کتنی اچھی سی یہ تھک سی ہو گئی ہے اب جو ہے میں چولے کو بند کر دوں گی اس کو کون فلار ڈالنے کے بعد تقریباً دو سے تین ویٹ پکانا ہے تاکہ کون فلار کا جو کچھا پنے وہ ختم ہو جائے اس کے بعد ہم اس کو اچھا سا تھنڈا کر لیں گے اس کے بعد ہم کسی بھی باکس میں کنٹینر میں کسی میں بھی ڈال کے اس کو فریز کریں گے اچھا یہ دیکھیں آئسکریم کا مکسٹر جو ہم نے بنایا تھا ہماری کلفی کا اچھا سا جو ہے ریڈی ہو چکا ہے ایمین یہ تھنڈا ہو چکا ہے اب اس کے اوپر جو ساری بلائی وغیرہ تھی اس کو بس اتنا مکس کرنا ہے کہ بس یہ اوپر اوپر سے ختم ہو جائے کیونکہ جب یہ موہ میں آئے گی تو یہ بہت ہی مزی کی لب بن لگتی ہے بس یہ دیکھیں اس طریقے سے میں اس کو سارا مکس کر لیا ہے اب جو ہے آپ اس کو کسی مولڈ میں ڈال لیں اگر آپ کے پاس کلفی کے سکورز ہیں تو آپ اس کے اندر ڈال لیں آپ کے پاس وہ چیز آبیلیبل ہیں آپ اس کے اندر ڈال رہی ہیں میں سمپل ایر ٹائٹ باکس کی اندر اس کو ڈال رہی ہوں اور اس کو جو ہے میں فریز کروں گی یہ دیکھیں اس طریقے سے میں ڈال رہی ہوں یہ دیکھیں میں ڈبے میں ساری جو ہے یہ پور کر دیا ہے اب جو ہے تھوڑا سا میں اس کو ٹیپ کر لوں گی تاکہ لنمس وغیرہ اور ایر وغیرہ جو ساری نکل جائے اب جو ہے میں نے ایک بٹر پیپر لے لیا ہے اور میں اس کے اوپر اس کو رکھ دوں گی اس سے کیا ہوتا ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کے کوئیسٹنز آتے ہیں کہ ہماری آئسکری میں جو ہے کرسٹلز آ جاتے ہیں برف سی آ جاتی ہے تو آپ یہ غلطی کرتے کہ آپ اس کو جو ہے کور نہیں کرتے اچھے طریقے سے میں نے دیکھیں اچھے طریقے سے کور کرتی ہے اس کو بٹر پیپر سے آپ کے پاس اگل کرنگ ریپ ہے تو آپ وہ رکھ دیں اس کے اوپر اور اب جو ہے میں اس کو رکھ دوں گی اس کا لٹ لگا دوں گی اگر آپ اس طریقے کے مولڈ میں بنا رہے ہیں تو آپ جو ہے اس کو جو ہے پھر اس کے اوپر آپ کوئی فائل لگا دیں تو اس سے بھی جو ہے یہ کور ہو جائے گا اب جو ہے میں اس کو فریزر میں رکھ دوں گی تقریباً 9 سے 10 گھنٹے کے لیے اس کے بعد ہم اس کو دکھاتے ہیں آپ کو کہ کتنی مزیدار کسن کی یہ بن کر آئیسکریم تیار ہوتی ہے اور یہ لگجے جی آئیسکریم ریڈی ہو چکی ہے میں نے اس کو ڈی مولڈ اس طریقے سے کیا وہ کلپ جو ہے مس ہو چکا ہے لیکن یہ بہت ہی لازیز بن کر تیار ہوتی ہے اور اس طریقے سے آپ سلائس میں کٹ کر کے آپ اس کو سر کر سکتے ہیں میں بھی اس کو سلائس میں کٹ کر رہی ہوں اچھے طریقے سے آپ اس کی کٹنگ کریں اب ابراہیم کٹے گا اور اس کے اوپر ڈالیں گے دھیر سارے بادام اس کو خوبصورت بنانے کے لئے کیونکہ یہ بہت ہی مزید کے لگتے ہیں اس کے اندر بادام آپ چاہیں تو آپ اس کے اندر بھی ڈال سکتے ہیں لیکن میں نے اوپر سے ایڈ کیا اور یہ بہت ہی مزید کی اور لازیز آئیسکریم بن کر تیار ہوتی ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آتی ہے تو پلیز میری ریسپی کو شیئر بھی کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور مجھے کومنٹ سے ضرور بتائیے کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اور آپ کون کون سے میری ریسپی جاننا چاہتے ہیں اللہ حافظ